اس لیے خوبصورت لہجے سے آپ کسی سے بات کریں حسین انداز میں کسی کو سمجھائیں آپ کا انداز حسین ہوگا نا بات وہی ہوگی لیکن اگر انداز حسین ہوگا نا وہ ایک بادشاہ سلامت تھے ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دان ٹوٹ گئے تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی اب میرے سارے دان ٹوٹ گئے تو اس نے تعبیر کی وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں آپ کے زندگی میں آپ کے سارے رشتے دار بال بچہ بہن بہیسہ فوت ہو جائیں گے بادشاہ نے تلوار مگائی اور تعبیر بتانے والا بھی مار دیا اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کرنا ہے اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا اسے کہا تعبیر بتاؤ خواب میں میرے سارے دان ٹوٹ گئے ہیں تو کہنے لگا بادشاہ سلامت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر اتا فرمائے گا بادشاہ نے اسے انعام دیا توفے دیا اچھا یہ بتاؤ اللہ سب سے لمبی عمر اتا کرے گا اس کا ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ ہے جو پہلے نے کہا ہے اس نے کیا کہا ہے سارے مار جائیں تو بادشاہ نے کہا بھئی سارے مار جائیں جینا کیوں ہے اور اس نے کیا کہا اللہ تجھے تو بات اگرچہ بے سلیکہ ہو کلیم پر بات کرنے کو سلیکہ چاہیے آپ بے سلیکہ بات بھی کریں پر میربانی کریں کسی سلیکے سے تو کریں تو لوگ سلیکے سے بات نہیں کرتے لہٰذا اس کے نتاج ٹھیک نہیں نکلتے اپنے ہی بچوں سے بات کریں اپنے ہی شاگردوں سے کریں اپنے ہی ارادت مندوں سے کریں پر ذرا سلیکے سے کریں آپ ہی کی بات ہوگی وہی لہجہ ہوگا پر اس میں حسن پیدا ہو جائے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے رہنے کا سنتے رہنے کا اور ان سے بات کرتے رہنے کا سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں تو لذت آتی ہے ایسے لوگوں سے گفتگو کرنے میں اللہ تعالی ہمیں زبان و بیان کا حسن عطا فرمائے